السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وآصہابہ ومن طبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردت للقرآن ترتیلہ محترم ناظرین گفتگو چل لہی تھی قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں آخری بات جو اس سلسلے میں پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی شخص نے رات کے کسی وقت میں سو آیتوں کی تلاوت کی ہے تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے اتعاد گزار اور عبادت گزار بندوں میں شمار کیا جائے گا جو لوگ اللہ تعالی کی یاد سے اور اس کے کلام سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں ان بندوں میں ایسے شخص کا شمار نہیں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس نشست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ارشادات قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں عمرہ صاحب نے وقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرنے کو اور قرآن کریم کی آیات کو سیکھنے سیکھنے کو اور اس کی آیات کا علم حاصل کرنے کو دنیا کے ہر خزانے سے دنیا کی ہر بڑی دولت سے زیادہ ضروری قرار دیئے روایت ہے قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس آئے وَنَحْنُ فِي الصُفَّتِ اور ہم اس وقت صفہ پر تھے صفہ یہ مسجدِ نبی کے آخری حصے میں پیچھے کی جانب ایک چبوترا تھا جس پر سایہ پڑا ہوا تھا اور جس میں فقرہ اور مساکین لوگ رہتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے یہ لوگ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پر نکل کے آئے اور اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا ایوکم یحبو ان یغدوہ کل یوم الہ بطحانہ او الہ العقیق کہ تم میں سے کون شخص ہے جسے یہ بات پسند ہوگی کہ وہ ہر صبح کو بطحان یا عقیق وادی کی جانب نکل کر جائے بطحان مدینہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے یا ایک وادی کا نام ہے عقیق یہ بھی وادی کا نام ہے مدینہ کے اندر اور یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اونٹوں کا بازار لکھتا تھا لوگ اونٹ خریدنے جائے کرتے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے صبح صویرے اٹھ کر کون ایسا شخص ہے جسے یہ بات پسند ہوگی کہ یہاں جائے فیاتیہ منہو بنا قطینی قومہ وینی فی غیر اثمن ولا قطیت اور وہاں جانے کے بعد وہاں سے دو اونٹنیا خرید کر لائے اور وہ اونٹنیا بھی ایسی ہوں جو بڑے کوہان والی ہوں گویا کہ اس زمانے کے لحاظ سے اعتبار سے بڑے کوہان والی اونٹنی بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتی تھی اور اسی طریقے سے بڑے کوہان والا اونٹ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا تو مقصد یہ ہے کہ دو امدہ اونٹنیا بازار سے روزانہ صبح کو وہاں سے خرید کر لائے کوئی شخص فی غیر اثمن ولا قطع رحمی بغیر کسی گناہ کے اور بغیر قطع رحمی کے یعنی یہ کاروبار تو کرے تجارت تو کرے لیکن اس کا کاروبار صحیح ہو ٹھیک ہو درست ہو کوئی گناہ کا کام نہ ہو اس کاروبار میں کی کسی کی اونٹنی امدہ اچھی دیکھ کر چوری کر کے لے آئے یا اور کوئی جدن کر بیٹھے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو یہ چاہے گا کہ روزانہ دو امدہ اونٹنیا بازار سے خرید کے اپنے گھر لے کر چلا آئے فَقُلْ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِك صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص اس کی خواہش رکھتا ہے ایسا کاروبار ایسی تجارت کون نہیں کرنا چاہے گا قال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا يَغْضُوْ عَهْدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ وَفِي رِوَایتٍ فَيَتَعَلَّمَ فَيَعْلَمُوا اَوْ يَقْرَوْ آیَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاسٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاسٍ وَعَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ عَدَادِهِنَّا مِنْ الْعِبِلِ رَوَاهُ الْإِمَامِ مُسْلِم صحیح مسلم کی روایت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تجارت کے کاروبار کے مال کمانے کے دولت حاصل کرنے کے اتنے خواہش مند ہو تو ایسا کیوں نہیں تم میں سے ایک شخص کرتا ہے کہ صبح صورے مسجد میں اٹھ کر جائے فَيَعْلَمُوا اَوْ يَقْرَوْا آیَتِينِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اور مسجد میں جانے کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے دو آیتوں ہی کا علم حاصل کرے یا دو آیتیں وہاں جا کر مسجد میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دو آیتوں کا علم جا کر سیکھنا مسجد میں یا قرآنِ کریم کی اللہ کی کتاب کی دو آیتوں کی تلاوت کر لینا اللہ کے رسول نے فرمایا خیر اللہ یہ اس شخص کے حق میں بہتر ہے من ناقتینِ دو عمدہوں اٹنیوں سے زیادہ بہتر وَثَلَاثٌ خَيْرُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تین آیتوں کو سیکھنا یا ان کی تلاوت کرنا مسجد میں جا کر یہ اس کے لیے تین اٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے اور چار آیتوں کا علم حاصل کرنا ان کی تلاوت کرنا مسجد میں جا کر یہ انسان کے لیے چار آنٹنیوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے وَمِنْ عَدَادِهِنَّ مِنْ الْعِبِلِ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہاں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دو آیتوں کا علم حاصل کرنا اور ان کی تلاوت کرنا مسجد میں جا کر یہ اتنے ہی آنٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے یعنی عمدہ ہوٹنیاں یا عمدہ ہوٹ انسان حاصل کرے تجارت کے ذریعے سے کاروبار کے ذریعے سے نفع کمائے کہاں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان روزانہ صبح صویر مسجد میں جائے اور وہاں جانے کے ساتھ دو آیتوں کی تلاوت کرے یا دو آیتوں کا علم حاصل کرے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کون سے احکام اور مسائل ان دونوں آیتوں میں ذکر کیے گئے ہیں یہ دو آیتوں کا علم حاصل کرنا یہ دنیا کے کسی بھی مال سے کسی بھی خزانے سے زیادہ بہتر ہے انسان کے لئے اس لئے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو چیز جائے گی وہ اس کا مال نہیں ہے وہ اس کا خزانہ نہیں ہے وہ اس کے اونٹ نہیں ہے وہ اس کے اونٹ نیا نہیں ہے یا سونا یا چاندے دنیا کی بے پناہ دولت کسی انسان کے پاس ہے وہ انسان کے ساتھ نہیں جائے گی لیکن انسان کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ انسان کا اچھا عمل ہے اور اچھے عمل میں بھی وہ عمل جو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کے حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا تلاوت کرنا یہ دنیا کی کسی بھی دولت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ مسجد میں جا کر انسان دو آیتوں کی تلاوت کرے اگر ہم پانچوں وقت کی نماز کی پاوندی کریں مسجد میں جائیں تو ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن کریم کی اگر دو آیتیں روزانہ پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یومیہ دس آیتیں دس آیتوں کی کم از کم ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا ان کا معنی اور مفہوم سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں مسجد میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور مسجد کے جو امام ہوتے ہیں اور بعض مسجدوں میں احتمام بھی کیا جاتا ہے مسجد کے دروس کا لیکن کوئی شخص ان موجودہ آیام میں کہہ سکتا ہے کہ اس وقت مسجدیں بند ہیں وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن ہے صحیح ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے زیادہ وقت لوگ ڈاؤن کی شکل میں آپ کے گھر میں فرصت کا وقت اتا کی ہے خالی وقت اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا آپ گھر کے اندر بھی یومیاں دس آیتیں نہیں بلکہ اس سے زیادہ آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں اور خصوصیت کے ساتھ ہم رمضان کے ایام سے گزر رہے ہیں تو ہم دس آیت آیتوں سے زیادہ آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں ان کا معنی اور مفہوم سیکھنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت کی کتاب کا علم حاصل کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ دنیا کے کسی بھی خزارے سے افضل اور بہتر چیز ہے اور آخرت میں انسان کے کام آنے والی چیز ہے آئیے قرآن کریم کی تلاوت کی کس قدر اہمیت ہے اور یہ کتنی اہم ہے اور انسان کو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اکٹھی کر سکتا ہے میرے سامنے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من دیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِئَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ رَوَاهُ الْإِمَام مُسْلِم یہ صحیح مسلم کی روایت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جو لوگ اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگٹھا ہوتے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے اس غرص سے اگر کچھ لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن موجود آئیہ میں مسجد میں اجتماع نہیں کر سکتے ہیں شارعین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ قید مسجدی کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں اکٹھا ہوں تب ہی یہ فائدہ تلاوت کا ان کو حاصل ہوگا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے بلکہ اس نیت سے انسان کہیں بھی اکٹھا ہو مسجد میں اکٹھا ہو اللہ کی کتاب کا مزاکرہ کرنے کے لیے اور تلاوت کرنے کے لیے یا مسجد کی علاوہ کسی میدان میں لوگ اکٹھے ہوں یا کسی گھر میں کسی کمرے میں کسی گوشے میں اس روح زمین کے کچھ لوگ اکٹھا ہوں لیکن نیت ان کی یہ ہے اس کتاب کی آیات کی تقرار کریں گے ایک دوسرے کو سنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا چیز عطا فرمائے گا آج ہم ان ساری چیزوں کے اور ایام کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاج ہیں ضرورت مند ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں سب سے پہلے چیز قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنے کے نتیجے میں اور اس کی آیات کو سمجھنے کے نتیجے میں کہا نزلت علیہم السکینت جہاں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل فرمائے گا سکینت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قلبی سکون اور اتمینان عطا فرمائے گا ایسے لوگوں کو شاید موجودہ ایام میں لوگ ڈاؤن کے ایام میں ہم قلبی سکون اور اتمینان کے دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں اس لیے کہ گھروں میں پڑے پڑے گھروں میں تنہا زندگی گزارتے گزارتے وہ سارے لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہیں بلکہ ذہنی انتشار ہی نہیں ڈپریشن کا شکار ہے اور اخوارات میں نہ جانے کتنی ایسی ریپورٹیں اب تک آ چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس ڈپریشن میں آنے کے بعد ذہنی پریشانی الجن کا شکار ہونے کے بعد لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور بہت سے ممالک جہاں لوگ ڈاؤن ختم کیا جا چکا ہے وہاں پر کرونا وائرس سے لوگوں کو نجات تو مل گئی ہے لیکن لوگ قلبی سکون لوگوں کے پاس نہیں ہے ذہنی سکون لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا ان مشکل بھرے ایام کے اندر اتنا بڑا انعام ہے ان بندوں کے لئے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سنانے کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ انعام ان کو عطا کیا ہے کہ سکونت قلبی سکون اتمنان ان کو محسر ہوگا حاصل ہوگا یہ ایک انتہائی عظیم فائدہ ہے جو نہ دواؤں سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کسی دوسری چیز سے حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد دوسرا بڑا فائدہ اور ایسے بندوں کو رحمت ڈھاپ لے گی اللہ رب العزت کی نوازشیں ہوں گے ایسے لوگوں پر اوپر اس کی رحمتیں نازل ہوں گے ایسے بندوں کے اوپر ہمارے اوپر جو زحمتیں آئے ہوئے ہیں جو پریشانیاں آئے ہوئے ہیں اور جو تکلیف دے ایام آئے ہوئے ہیں جن سے ہم دو چار ہیں اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں ان کو ہٹا دے گا ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور اللہ رب العزت کی رحمت کے خاص طور سے ہم ان ایام میں دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے بہت ساری زحمتوں کا ہم شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاکرہ کرنے کی نتیجے میں سبجنے کی نتیجے میں ایسی صورت میں اللہ رب العزت ہماری زحمتوں کو دور فرما کے رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور آگے تیسرا فائدہ اللہ کی رسول نے ذکر فرمایا وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَتُ اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے عمل کی قدر کرتے ہوئے جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور ان کو ڈھاپ لیں گے ان کا یہاں تھا کر لیں گے فرشتے اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر بعمور فرما دے گا جو ہر طرح کی پریشانی سے ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے یہ تیسرا عظیم فائدہ ہے اور اس کے بعد چوتھا فائدہ کیا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ کے جو ملے عالمِ مقرب بندے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ان کے درمیان تذکرہ فرمائے گا آپ سوچیے انسان کتنی کمزور مخلوق ہیں ہم کتنے حقیر سے بندے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں اور اس کی آیات کا مذاکرہ کرنے کے نتیجے میں مفہوم سمجھنے کے نتیجے میں عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت ملے عالمِ اپنے فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا تذکرہ فرمائے گا یہ چار عظیم فائدے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں ان لوگوں کے لئے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کی آیات پر بور و فکر کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میرے سامنے ہیں راوی ہے نواس ابن سمعان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے یوتا یوم القیامت بالقرآن وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمْهُ سُورَةُ الْبَقْرَةِ وَآلِ عِمْرَانِ تُحَاجَانِ اَن سَاحِبِهِمَا رَوَاهُ الْإِمَامِ مسلم یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے نواس ابن سمعان کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے یوتا یوم القیامت بالقرآن قرآن کو قیامت کے دن لائے جائے گا وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا اور قرآن والوں کو لائے جائے گا اہلِ قرآن کو لائے جائے گا اہلِ قرآن سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک فرقے کی شکل میں اس وقت دنیا کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کرتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حالانکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اہلِ قرآن جو قرآن سے دلچسپی رکھتے تھے قرآن کے حکام پر اس دنیا میں عمل کرتے تھے ان کو بھی لائے جائے گا اور ایسے شخص کے آگے جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا قرآن کی حکام پر عمل کرتا تھا اس کے آگے آگے سورہ بقرہ ہوگی سورہ آلِ عمران ہوگی یہ دونوں صورتیں اس کے آگے آگے ہوں گی تو ہا جانِ انساہِ بھیما اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گی اور سفارش کریں گی شفاعت کریں گی کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں پورا قرآن شفاعت کرے گا سفارش کرے گا جسے قرآن سے دلچسپی رہی ہے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور خصوصیت کے ساتھ اس حدیث میں دو صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گی اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص کا کہ آخرت میں اس کے ساتھ جو چیز کام آنے والی ہے دنیا میں بھی یہ قرآن کی تلاوت اور اس کا معنی اور محفوم اگر ہم سمجھتے ہیں تو بہت ساری سعادتیں دنیا کے اندر ہمیں محسر ہوں گی اور آخرت میں بھی یہ محسر ہوں گی اس لئے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کے کوشش کرنی چاہئے لیکن یہاں کو یہ سوال کرسکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت یا قرآن کتنے دن میں ختم کیا جانا چاہئے بہتر اور افضل کیا ہے انسان کے لئے کہ قرآن کریم کو کتنے آئیام میں ختم کر لے تو اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہے اللہ کی رسول نے صحابہ کو جو ترغیب دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے قرآن کو انسان ختم کرے پورا قرآن پڑھ کر ختم کرنے کی کوشش کرے اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی رسول نے فرمایا ہے اور اللہ کی رسول نے یہ بات ان سے اس وقت فرمائی تھی جب انہوں نے اللہ کی رسول سے پوچھا تھا سوال کیا تھا کیا سوال تھا یا رسول اللہ فی کم اقرأ القرآن اللہ کی رسول آپ مجھے یہ بتلایا کہ میں کتنی مدت میں قرآن پورا پڑھ لیا کروں اس موقع سے اللہ کی رسول نے ان سے کہا تھا اقرأ القرآن فی شہرین کہ تم ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیا کروں قالا انی اجد و قوتن تو صحابی نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ قوت حاصل ہے اس سے کم مدت میں میں ختم کر سکتا ہوں قالا اقرأ فی عشرین اللہ کی رسول نے فرمایا کہ بیس دن میں ختم کر لیا کروں قالا انی اجد و قوتن کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اس سے کم مدت میں ختم کر سکتا ہوں قالا اقرأ فی خمسہ عشرتا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ پندرہ دن میں ختم کر لیا کروں قالا انی اجد و قوتن کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت حاصل ہے قالا اقرأ فی عشرین دس دن میں قرآن ختم کر لیا کرو قالا انی اجد و قوتن کہا کہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے قالا اقرأ فی سبعین کہا کہ سات دن میں قرآن ختم کر لیا کرو وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ اور اس سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے کی گزارش نہ کرنا لیکن بعض روایات میں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اور مزید گزارش کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی اُطِقُ اَكْسَرَ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں یعنی سات دن سے کم مدت میں میں قرآن کو ختم کر سکتا ہوں فَمَا ذَلَهَتَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدت کم کراتے رہے یہاں تک کہ تین دن کا ذکر کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تین دن میں تم قرآن کو ختم کر لیا کرو اور ایک اور روایت کے اندر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَلَاثِرِ اللہ کی رسول نے ان سے فرمایا کہ تین دن سے کم مدت میں جو قرآن ختم کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے تلاوت کا مقصد اور اس کی غرض اور اس کی غایت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سواب حاصل کرنے کے لئے قرآن پڑھتے جائیں بلکہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے ہیں غور و فکر بھی کریں یہ بھی یہ اصل مقصد ہے قرآن کا اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری حد مقرر فرما دی کہ تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء کی تھی ایک مہینے سے ایک مہینے کی مدت یہ مناسب مدت ہے انسان آرام سے اور اس انداز سے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے غور و فکر بھی کر رہا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو حکام اس کے اندر ہیں ان پر عمل بھی کر سکے اس طرح سے قرآن کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سواب حاصل کرنے کے لیے جلدی سے جلدی کم سے کم مدت میں قرآن ختم کر لیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہ ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے اور اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سورہ فاتحہ ہے یہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا ہے اور قرآن بقیہ قرآن اس کا مقصد بھی یہی ہے صرف تلاوت مقصود بزاعت نہیں ہے بلکہ تلاوت مقصود تک پہنچنے کا اہم ذریعہ اور سبب ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں سمجھنے کی کوشش کریں غور و فکر کریں کس لئے تاکہ ہم حامل قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حامل قرآن بھی بن جائیں اصل مقصود یہ ہے کہ بند اللہ کے اللہ نے قرآن میں جو قرآن احکام بیان فرمائے ہیں ان پر عمل بھی کیا جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے کسی موقع سے ملاقات ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقا